بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام آمدی اللہ جب بھی آپ کے پاس ہیٹ لوز یا ہیٹ گین کا فینامنا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران جو ایکسپینشن یا کنٹریکشن ہوتی ہے اس کے دیلی لائف پہ کیا کیا ایفیکٹس ہاتے ہیں وہ کس کی طرح سے ہمارے لیے favorable ہیں اور کس کی طرح سے ہمارے لیے وہ harmful ہوتے ہیں اس کے لیے اس نے آپ کے بک کے اندر چار سے پانچ examples discuss کی ہیں for example جو اس نے discuss کیا اس نے concrete roads, surfaces جو ہیں ان کو discuss کیا ہے, railway tracks کو discuss کیا ہے اس کے بعد glass surfaces کو discuss کیا ہے overheads کو discuss کیا اور bridges کو discuss کیا ہے ہم انتباہم کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس کی طرح سے expansion اور contraction ان چیزوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے سو فرسٹو فال کنکریٹ انٹر روڈ سرفیس آپ بیٹا یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کنکریٹ کا روڈ ہے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان انہوں نے یہ آئرن کے یا لوہی کی مدد سے یا کسی بھی دوسری میٹل کی مدد سے یہ گیپس جنریٹ کی ہوئے ہیں ان گیپس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس گرمیوں کے موسم کے اندر ہیٹ گین کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوتی ہے کنکریٹ تو ایکسپینشن کی وجہ سے وہ پورے روڈ کے اندر کریکس جنریٹ کر دیتی ہے چونکہ ایکسپینشن کے لئے اس کو پھیلنے کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور جب اس کو پھیلنے کے لئے جگہ نہیں ملتی تو وہ پھر اس کے اندر کریکس جنریٹ کر دیتی ہے اور سڑک جو ہے وہ توڑ پڑ کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے گیپس پروڈیوس کی ہوتی ہیں پورے روڈ کے اندر اگر آپ کے پاس روڈ بہت زیادہ لمبا ہے تو پھر اس نے چند میٹرز کے فاصلی کے اوپر جو ہے اس طرح کے گیپس لازمی طور پر پروڈیوس کی ہوتی ہیں تاکہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی ایکسپینشن نہ ہو سکے کونٹریکشن جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرتی لیکن جو ایکسپینشن ہے وہ آپ کے پاس روڈز کو جو ہے وہ بینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ یہ اس قدر ہیڈ گین کا فنومنہ تیز ہوتا ہے گرمیوں کے موسم کے اندر کہ وہ کسی بھی قسم کے روڈ کو جو ہے وہ ڈس ٹریک کر سکتا ہے اس کو طور پر کا شکار کر سکتا ہے اور جو دوسرا میجرز کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ریلوے ٹریکس کے اندر ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلوے ٹریکس جو ہے یہ بالکل سٹریٹ ہونے کے بجائے جو ہے یہاں سے یہ زگ زگ ہو گیا ہے اب یہ زگ زگ جو ہے یہ ہم نے خود سے ہیمرنگ کر کے نہیں کیا ہوا یہ زگ زگ جو ہوا ہے یہ ایکسپینشن کی وجہ سے ہوا ہے کہ جیسے ہی گرمیوں کے موسم کے اندر کنٹینیوسلی اب یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریلوے ٹریکس جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ میٹل سے ملکے بنتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ میٹل کو جب بھی گرم کیا جاتا ہے تو ان کے پارٹیکلز کے درمیان وائبریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہ بات ہم نے پارٹیکل مارڈل آف میٹر کے اندر بھی پڑھی تھی کہ جیسے جیسے ان کے درمیان وائبریشن بڑھ جاتی ہیں تو ان کے درمیان ڈسٹنس انکریز ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ان کے درمیان یہ ڈسٹنس انکریز ہوتا جاتا ہے تو پھر ان کو پھیلنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان کو وہ جگہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر ان کو وہ جگہ نہ ملے تو پھر وہ کریکس جنریٹ کر دیتی ہیں اور تھوڑ پوڑ کا شکار کر دیتی ہیں شیپ چینج کر دیتی ہیں جیسا کہ یہ آپ کو ریلوے ٹریک جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے اس ٹائم پر اس لیے جو ہے آپ نے اکثر اس گیپ کو بھی نوٹس کیا ہوا کہ جو بھی ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑی تھوڑے فاصلے کے اوپر نٹس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جا ہوا یہ گیپ اس طرح کا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس گیپ کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گرمیوں کے موسم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی پڑھنے کی وجہ سے ریلوے ٹریکس کے جو مالیکیوز ہیں ریلوے ٹریکس میں جو میٹلز ہیں ان کے مالیکیوز میں وائبریشن بھڑ جاتی ہے اور وہ ایکسپینڈ ہونا چاہتے ہیں تو ایکسپینشن کے لیے جو ہے وہ یہ گیپ ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور ان کو نٹس کے ذریعے سے بہت ٹائٹلی جوڑا جاتا ہے کہ اگر سردیوں کے موسم کے اندر جو ہے وہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ وہ اس قدر کنٹریکٹ نہ ہو جائیں کہ وہ ریلوے ٹریکس کو جو ہے وہ بالکل ہی توڑ دیں اس کو بلوگ کر دیں یا اس کو جام کر دیں تو یہ دو ایفیکٹس ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں ایک ہم نے کنکریٹ کے روڈ کا دیکھے ہیں اور دوسرا ہم نے ریلوے ٹریک کا دیکھے ہیں جو تیسرا اس کے اندر آتا ہے میجر وہ آتا ہے آپ کے پاس بریجز کا کہ بیٹا آپ کے پاس جتنے بھی بریجز ہیں پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جتنے بھی بریجز بنائے جاتے ہیں ان کی جو ایک سائیڈ ہوتی ہے اس کو رولر کے اوپر رکھا جاتا ہے اور رولر پر رکھنے ایک سائیڈ جو ہے اس کو فکس رکھا جاتا ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کو رولر کے اوپر رکھا جاتا ہے رولر کے اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ہیٹ گین یا ہیٹ لوز کیونکہ یہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملاقہ ہے جہاں پہ چار طرح کے موسم پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر گرمی پڑتی ہے تو بہت شدید گرمی پڑتی ہے بعض علاقوں کے اندر تیمپریچر جا ہے وہ آپ کے پاس 45 ڈگری سیلسیس پلس پہ بھی چلا جاتا ہے اور جب آپ کے پاس سردی پڑتی ہے تو ہمارے پاس ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سردیوں کے اندر تیمپریچر جا ہے وہ ایسیلی مائنس ٹین یا مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے تو ان علاقوں کو مدنظر رکھتے ہوئے چونکہ تیمپریچر چینجز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس بریجز جتنے بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کی ایک سائیڈ یہاں اس کو فکس رکھا جاتا ہے اور دوسری سائیڈ رولر پر رکھی جاتی ہے تاکہ اگر آپ کے پاس expansion کا فنوانہ ہو رہا ہو تو یہ رولر کی مدد سے expand کر سکیں اور اگر contraction کا فنوانہ ہو رہا ہو تو یہ رولر کی مدد سے contract کر سکیں اور ضرورت کے تحت یہ expand بھی ہو سکتی ہے اور contract بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کے بھاری نقصان سے بھی بچا سکتی ہے ٹیسری چیز جو ہے چوتھری چیز جو ہے آپ کے پاس یہ جو ٹاورز ہوتے ہیں بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں یہ جو لگی ہوتی ہیں ان کے درمیان آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں اکثر یہ بہت زیادہ لٹک رہی ہوتی ہیں اور جیسے کہ یہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لٹک رہی ہوتی ہیں اور سردیوں کے موسم کے اندر وہ کافی تنی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ان کے اندر کافی کچھاؤں محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے گرمی پڑھتی ہے سورج کی تپش کی وجہ سے ان کے مالیکلز کی وائبریشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس جو ہے اس کی انسولیشن جو ہے وہ روبر سے ملکے بنی ہوتی ہے اور روبر کو بھی اگر آپ ہیٹ کرنا شروع کریں تو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور اس کے اندر بھی میٹل ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ میٹل کو گرم کرتے ہیں تو میٹل کو گرم کرنے کی وجہ سے وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے اگر آپ نے ان کے اندر تھوڑا بہت گیپ نہ دیا ہو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے وائر کو تھوڑا بہت ڈھیلا نہ رکھا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو کیبلز ہیں سردیوں میں کونٹریکٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر ان میں جو ہے وہ آپ نے ڈھیلا پن نہ رکھا ہو تو وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کہ کیبلز آپ کو ہی ڈیمج ہو سکتی ہیں اس لئے ان کیبلز کے اندر بھی کافی اتنا زیادہ تناغو نہیں رکھا جاتا اور جو لاسٹ اور امپورٹنٹ ہے اس کا ایفیکٹ اس کے اندر آپ کے پاس گلاس ہے اب آپ کے پاس بہتا بہت سے گلاسیز ایسے بھی ہیں جتنے بھی آپ کے پاس شیشے کے گلاس ہوتے ہیں اگر آپ ان کے اندر ایک بہت زیادہ ابلتی ہوئی یا کھولتی ہوئی چیز کو ڈالیں ابلتی ہوئی کھولتی ہوئی کا مطلب ہے بائلنگ ٹیپریچر کے اوپر بائلنگ وارٹر اگر آپ کسی بھی گلاس کے اندر ڈالتے ہیں شیشے کے اور اگر وہ کسی اچھی کمپنی کا نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گلاس کے اندر گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو جو اس کے اندر سائیڈ والز ہوتی ہیں گلاس کی وہ ٹیپریچر اتنا بیر نہیں کر سکتی اور وہ انیون ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھیلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا بھی کوئی ایسا فنومنا انٹروڈیوش نہیں کروایا ہوتا کہ اگر آپ کے پاس گلاس اتنے ٹمپریچر پہ جائے تو یہ اس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے بریجیز کے اندر اور وائٹس کے اندر اور ریلوے ٹریکس کے اندر انٹروڈیوش کروایا ہوتا ہے تو یہ آپ کے ڈیلی یوز کی چیز ہے تو اس کے اندر ایسا کوئی بھی کوئی بھی فنومنا انٹروڈیوش نہیں کروایا ہوتا تو یہ انیون ایکسپینشن کی وجہ سے آپ کے پاس وہ گلاس فوراں ٹوٹ جاتا ہے اب ہم لیبارٹری کے اندر اس طرح کی ٹیسٹ ٹیوبز استعمال کرتے ہیں جو کہ شیشے کی بنی ہوتی ہیں پلاسٹک میرر کی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں اب ان کے اندر وہ سپیشلی ڈیزائنڈ مٹیرل استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جب اگر ان کو گرم بھی کیا جاتا ہے تو گرم کرنے کی وجہ سے انیون ایکسپینشن شو نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ نے ان پانچ میں سے دو یا تین تجربات تو لازمی دور پر آپ تک اپنی زیادہ کی اندر دیکھیں ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو ان سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسن ہے یا کوئی بھی کنفیوجن ہے تو آپ مجھ سے کسی بھی وقت کنٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ